ایپیوٹی کمیشنر لاہور نے سنم جعبید کی نظربندی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے سنم جعبید کے والد نے نظربندی کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا تھا جسٹیس علی باقی نجفی کی عدالت میں سرکاری وکیل نے ریپورٹ جمع کروا دی محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں جبکل لاہور ہائی کورڈ کے جسٹیس علی باقی نجفی کے روبارو سنم جعبید کے والد کے جانب سے نظربندی کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ موقع پہ اختیار کیا گیا تھا اگر سنم جعبید زمانت پر رہا ہوئی تو اس کے بعد ان کو نظربند کر دیا گیا جو کہ غیر قومی اقدام تھا تو جسٹیس علی باقی نجفی نے اس معاملے پر ڈی سی لاہور سے ریپورٹ طلب کی تو اب ریپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جس میں سنم جعبید کی نظربندی کا نوٹیفکیشن ڈی سی لاہور کی جانب سے واپس لے لیا گیا ہے اور ساتھ کی ساتھ یہ ریپورٹ بھی لاہور ہائی کورڈ میں جمع کروا دی گئی ہے اب اس ریپورٹ کے آنے کے بعد لاہور ہائی کورڈ کے جسٹیس علی باقی نجفی کل صبح نو بجے اس رخواست پر سماعت کریں گے بہت شکریہ اشفاق آپ کا ایپیوٹی کمیشنر لاہور نے سنم جعبید کی نظربندی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے سنم جعبید کے والد نے نظربندی کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا تھا جسٹیس علی باقی نجفی کی عدالت میں سرکاری وکیل نے ریپورٹ جمع کروا دی محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں جبید کو لاہور ہائی کورڈ کے جسٹیس علی باقی نجفی کے رو بارو سنم جعبید کے والد کے جانب سے نظربندی کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ موقع پہ اختیار کیا گیا تھا کہ سنم جعبید زمانت پر رہا ہوئی تو اس کے بعد ان کو نظربند کر دیا گیا جو کہ غیر قومی اقدام تھا تو جسٹیس علی باقی نجفی نے اس معاملے پر ڈی سی لاہور سے ریپورٹ طلب کی تو اب ریپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جس میں سنم جعبید کی نظربندی کا نوٹیفکیشن ڈی سی لاہور کی جانب سے واپس لے لیا گیا ہے اور ساتھ کی ساتھ یہ ریپورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اب اس ریپورٹ کے آنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی باقی نجفی کل صبح نو بجے اس رخواست پر سماعت کریں گے بہت شکریہ اشفاق آپ کا